یو پی میں بخار کا کہہر اور جیسا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہاں اس تیزی سے مریض پہنچ رہے ہیں اسپتالوں میں کہ ڈاکٹرز کو وہاں لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کی بیوستہ بھی نہیں کر پا رہے ہیں وہ بخار سے موت کے آنکڑے لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں فیروز آباد کے بعد کئی دوسرے شہروں میں بھی مریض ملے ہیں اور ان مریضوں میں ایک جیسے الیکشن دکھائی دے رہے ہیں آگرہ، اٹاوہ، ایٹا، ماتھورہ میں اس طرح کے معاملے سامنے آ رہے ہیں بخار سے جانگوانے والے لوگوں میں زیادہ تر بچے شامل ہیں آدھکاریک روپ سے اب تک اکتالیس لوگوں کے موت کی پسٹی ہوئی ہے رہا سیمائی بخار سے ساٹھ سے زیادہ لوگوں کی موت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے ہمارے سمواداتا جیتیندر شرمہ اور جیتیندر بھاٹی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں فیروز آباد سے اور ماتھورہ سے وہ آپ تک جانکاری پہنچائیں گے کہ ایکشولی یہ کیوں ہو رہا ہے کیا یہ موسمی بخار ہے اگر موسمی بخار ہے تو اتنے سارے لوگوں کو اپنی چپیٹ میں کیوں لے رہا ہے کیا آپ کسی خاص آئیو ورد کو اپنی چپیٹ میں لے رہا ہے سب سے پہلے جیتیندر شرمہ آپ کے پاس کیا دیکھ رہے ہیں آپ وہاں آلات جب الکل دیکھیں دنیش اس وقت میں ماتھرا کا فرحہ یہ علاقہ ہے وہاں کے ایک سمودہ چکستہ کیندر کے اندر موجود اور یہ دیکھیں یہاں پر الگ الگ وارڈ بنا گئے اور ہر وارڈ کے اندر آپ کو یہاں بچے دکھائی دیں گے یہ دیکھیں یہاں پر بتا جارہا ہے تقریبا ابھی تک سات سو لوگوں کی سیمپلنگ کی جا چکی ہے جس میں بچوں کی تعداد سف سے زیادہ ہے اس کے علاوہ بارہ بچوں کی اب تک موت ہو چکی ہے پچھلے ایک ہفتے کے اگر ہم بات کرے تو ماتھرا میں اس عجیب وغریب وائرل سے اور یہ دیکھیں ابھی بھی ہر بیٹ پر آپ کو کم عمر کے بچے ہیں دکھائی دیں گے جو بچوں کی عمر ہے وہ انفینٹ بیبی سے لے کر اگر ہم بات کرے تو سترہ اٹھارہ سال تک کے نو جوان بیچ میں شامل ہیں یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو یہاں پر بیٹ پر لیٹے ہوئے دکھائی دیں گے اور سبھی کے اندر ایک ہی لکشن دیکھا گیا ہے کہ پیٹ میں در تھا بخار ہوا کافی تیج اور اس کے بعد وومیٹنگ ہوئی اور اسطیتی اچانک سے بگڑتی چلی گئی کچھ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو پیرنٹس ہیں ان سے بات کرتے کوشش کرتے ہیں نام کیا ہے آپ کا راجان سنگھ راجان یہ بتائیے آپ کی بچے کو کیا ہوا تھا بچے کو بخار آیا پھر اور اب پیٹ میں در تھے اب کیسے اسطیتی ہے اب یہ تو برث کر رہا ہے اب معلوم پڑے گی کچھو آرام سب مل لہو برکل دینش یہ کموں پیش یہ جو حالات ہیں اس وقت مطرہ کے ہر اسپتال کے اندر یہی ہیں اور یہاں بقاعدہ چار ٹیم اس کو لے کر بنائی گئی ہیں اور جگہ جگہ اسی طریقے سے جو جو سمودائک کیندر ہیں یا پھر کہیں جو کومن ہسپٹلز ہیں وہاں پر اس طریقے کی سویدہ دی گئی ہے ٹیم سے دن رات وہاں پر کام کر رہی ہیں اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو اب تک آٹھ گاؤں ویسے ہیں مطرہ کے جہاں پر اچانک سے اس وائرل کا اوٹ بسٹ ہوا اور وہاں پر اسطیتی کو نیانترینٹ کرنے کے لئے لگا تھا چوبیس گھنٹے جو ڈاکٹرز کی ٹیم ہے گاؤں کے اندر بھی موجود ہے اور اسپتالوں کے اندر بھی موجود ہے جی میں آپ کے پاس لٹتا ہوں لیکن جتیندر بھاٹی ہمارے سنباداتا فیروز آباد سے وہ جانکاری پہنچا رہے ہیں لگ بھگ یہی حالات وہاں دکھائی دے رہے ہیں وہاں کچھ ڈیفرنٹ ہے کیا اسطیتی ہے وہاں جتیندر بلکہ دنیش آپ کو بتا دوں کی میں فروز آباد میں ہوں جسے سوہاگ نگری کے نام سے بھی جانا جاتا لیکن رہسے مری بخار سے نہ سی محلاؤں کا سوہاگ بلکہ ان کی کوک بھی اجڑ رہی ہے اور بات کریں تو یہاں حالت اور زیادہ بری ہے میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں اسپتال جو ہے یہاں سوہیاں ماہ تو ایف شکشا یہاں پر جو ہے اگر بات کریں تو چالیس سے زیادہ جو سرکاری آکڑا یکتالیس کا ہے کی بچوں کی موت ہو چکی ہے لیکن لوگوں کہنا ہے کی آکڑا اس سے اور زیادہ اوپر ہے حالات کیا ہی آپ کو دکھاتا ہوں کی مریوں کی زیادہ اتنی بڑھ گئی ہے کی جو تیماردار ہیں ان کا یہ آروپ ہے کی سمیہ سے پہلے ان کو چھٹی دے دی جاری ہے ایک بچی ہم آپ کو دکھائیں گے شانو جو کہ یہاں پر اس پر علاج کے لئے لائے گئی تھی ان کی ماتا سنیتا بات کرتے ہیں بچی کو کیا ہوا کب لے کے آئے تھے مانگل باد کو گیادہ بجے آدم سے بلن رہے پر دکھاتے کیا ہو رہی تھی بکھار اور پلٹیں اب کہیں ٹھیک ہے بلکل ہلکا بکھار ہے بکھار ہے لیکن آپ کہیں چھٹی کر دیا اسپتال نے دنیس اس کی جو بچی کی یہاں میرے پاس میں سی بی سی ریپورٹ بھی ہے جو صاف کہتی ہے ہیمو کلو بین جو کی تیرہ سے اٹھارہ کی بچ ہونا چاہیی تو وہ ہے ٹین پوائنٹ نائن وہی پلٹ لیٹس جو ہیں مینیمم ڈیڑھ لاکھ ہونی چاہیے تو ایک لاکھ دس ہزار ہے لیکن پھر بھی ان کی جو ماتا ہے ان کا کہنا ہے کہ چھٹی کر دی گئی ہے جبرن کے منہ کرنے کے باوزود کیوں کی اسپتال میں جو مریج ہیں ان کی تعداد بڑھ رہی ہے اور بھی لوگ ہیں آپ بتائیں آپ کو بھی چھٹی کے لئے کہا گیا تھا مریج کے لئے چھٹی کے لئے کتنے عمر کا بچہ آپ کا دس سال کا ہے کیا دکھتیں آئی تھی اس کو دینگو ایسے اچھا کیا کہہ رہے تو اسپتال ہو لے چھٹی کرائے لو ہم نے کی پلیٹ ابھی 63 جا رہے ہیں بخار بھی کثم نہیں ہوا ہے ہاں تو ہم نے چھٹی نہیں کرائیں گے ابھی کیسی حالات ہے بچے ابھی بخار ہے اس کو تھوڑا سا اور جبکہ بھی الٹی بھی آ جاتی ہے کچھ خلاس ہوئی تمام جو لوگ ہیں جاتر کی شکایت ہے یہاں پر ہاں دینگو ڈینگو بتایا گیا ہے دیکھیں دینش حالت یہ بہت سارے لوگ ہے سب کا یہ کہنا ہے کہ ان کے جو مریض ہیں جو بچے ہیں ان کے سواست دیکھیں آپ ایک مہیلہ اور دیکھیں گے وہی بچے کو گود میں لٹا کر یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے بات کرنے کوشش کرتے ہیں ماتا جی کیا نام ہے آپ کا بچوں کیا دکھت ہوئی ہے اسپتال میں دکھایا ہے کیا بولے ڈاکٹر صاحب ڈیوٹ دے دی ہیں جو کہ یہ کھلا دو آرام مل جائے گا تو بتانے بھرتی نہیں کر رہے ہیں نہیں ہم نے نہیں کر آیا آرام مل جائے تو صحیح ہے نہیں ملے گا تو آپ کو نہیں لگ رہا ہی اتنا بڑا رسک نہیں لینے چھوٹا سا بچہ آپ کا آپ دے کے معلوم پڑے کیا سلا دیئے یہ سلا دیئے کہ ڈیوٹ اس کو کھلا دو آرام مل جائے گا تو کیا کچھ سہار ہوا ہے بچے کی حالت میں بھرتی ہونے سے تو اچھا ہے کہ ہم ہی دیکھ ریک کرتے رہے ہیں کیا اس میں ڈینگو ہے اس میں ملیریا اور چکن گنیا کیا یہ پلازمو ڈیم کی وجہ سے ہو رہا ہے کیا وجہ ہے یہ بھی جلدی سے جان لیں جتیندر شرمہ کے پاس جاتے ہیں کس کس طرح کے مریض ہیں یہ کن کن بیماریوں کے مریض ہیں بلکہ دیکھئے دیلیش اس میں جو زیادہ تر بتایا جا رہا ہے کہ ایک سکرپ ٹائفر اور اس کے علاوہ چکن گنیا ملیریا ساتھی ڈینگو یہ وہ تمام لکشن ہیں جو کی ان کے اندر انہی بیماریوں کے پائے گئے ہیں سبھی کی سیمپلنگ کی گئی ہے تقریباً سات سو کے قریب سیمپل یہاں سے لیے گئے ہیں اور اب سے دو دن پہلے میں فروج آباد بھی گیا تھا وہاں سے بھی خود یوگی آدیت تینات جو کی صوبے کے مکھے منتری ہے وہ پہنچے تھے انہوں نے بھی اس بات کے نرزیش دیئے تھے کہ وہاں جادہ سے زیادہ سیمپل اکھٹے کیے جائے اور ان کو پونے لیپ کے لیے جانچ کے لیے بھیجا جائے تاکہ یہ پتا چلسے کہ آخرکار یہ جو لکشن ہے جو مل رہے ہیں ڈینگو سے لیکن وہ ڈینگو نہیں بتایا جا رہا ہے لیکن اس میں پیتھوجن وہ نہیں مل رہا جو ڈینگو میں ملتا ہے اڈیت سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار